اللہ برک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آج جب میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت نایاب ہے اور بہت ہی بلندر والا ہے اور تمام گھر والوں کے لئے یہ بہت فضیلت رکھتا ہے طریقہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ ایک لفظ ہے الودودو ایک لفظ ہے الودودو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ میاں بیوی کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے لگو تو پھر آپ الودودوں کی ایک ہزار ندیت پہ تسبی پڑھ کے کھانے کے پر بھوک مار کے کھانا کھاؤ اگر بھوک بھی نہیں مار سکتے تو ویسے ہی دل میں تصور کر کے اللہ پاک سے دعا کرو اور کھانا کھاؤ تو یقین مانیں کہ اتنی محبت ہو جائے گی اور آپ کا شوہر ایسے فرنا بردار ہو جائے گا اور نہ ہی لڑے گا اور نہ ہی جگڑے گا اور یہی طریقہ اگر آپ اپنی کسی فیملی کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا گھر میں بہت طرح لڑائی ہوتی ہے یا ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے آپ نے اپنی فیملی کے لئے کرنا ہے تو ایک ہزار متو پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کر کے وہ کھانا کھلاؤں گے تو آپ ان کے دلوں میں ایک موت بڑھ یعنی کہ ایک عزت پالو گے اور ایک عزت جیسا مقامہ ان کا آپ کے دلوں میں بن جائے گا یا ان کے دلوں میں آپ کے لئے بن جائے گا آپ یہ وظیفہ لازمان کیجئے گا بہت نایاب اور بہت بلند و بالا ہے یا بدونوں کا وظیفہ ہے اگر آپ یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی شرع کے لحاظ سے یعنی کہ اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو کبھی بھی یہ فائدہ نہ دے گا اور دوسرا وبالے جان بن جائے گا ٹھیک ہے آپ کبھی بھی اس کو غلط طریقے کے لئے استعمال نہ کریں شریعت کے خلاف جانا گناہ ہے اگر آپ شریعت کے خلاف جا کر کوئی کام کرتے ہو تو اس کے گناہ کے حق دار آپ خود ہوتے ہیں مدرسے والے بلکل بھی نہیں آپ کی مدد کریں گے اور میں نے بہت سے ایسے کمرز بڑے ہیں جس میں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو شریعت کے خلاف بھی جا رہے ہیں تو برائی مہربانی اس چیز سے پچے کہ اچھی طریقے سے میں یہ نہیں کہتی کہ دل ہر کسی کا ہے لیکن تھوڑا طریقے کا اختیار جو ہے درست کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکا کوئب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اجازتیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ